اسلام علیکم ویورز سب سے ملے میں پین میں ڈالنے گے کوکنگ آئل اس کے بعد اس میں جائے گا پیاز اور ویورز میں ساتھ ہی لسن کوٹا بننی ہے اس کو بھی میں نے کاٹا ہے تو یہ لسن بھی ہم ساتھ ہی ڈال دیں گے جی ویورز لسن اور پیاز ہمارا براؤن ہو گیا ہے اب میں ان کو نکال لے ہوں گے آئل میں سے اور پھر اسی آئل میں میں چکن ڈال کر فرائے کروں گے جی ویورز اب میں اسی پین میں اسی آئل میں چکن ڈالوں گی ساتھ اس کے ڈال دوں گی ون ٹی سپون سالٹ جی ویورز جب تک چکن فرائی ہو رہا ہے تب تک میں بلینڈر کے جگر میں یہ دہی ڈالے میں نے ایک کپ اور یہ ساتھ میں اس کے ڈال گئے ہوں ٹی سپون سالٹ اور اس کے ساتھ جو میں نے لسن اور پیاز ہمارا کیے وہ ڈال کر میں بلینڈ کر دوں گی جی ویورز اب میں چکن ڈال Pro ڈال جی ویورز اب میں چکن ڈال جی ویورز اب میں چکن ڈال جی ویوری ڈال جی وی واشهاتے جی ڈال جو ویورز یہ ہوا رہا جو چکن ہے یہ فرائی ہو گئے اب میں نے یہ جو بلینڈ کیا تھا لسن پیاز ٹماٹر اور دہی ان کو میں ڈال دوں گی اس میں اور یہ میں نے آلو کاٹے ہوئے ہیں یہ سارے اس میں ڈال دوں گی اب اس میں سارے انگریڈینٹس ڈالوں گی میں اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون ہلڈی پاودر ہے اور ٹو ٹی سپون ہی میرے پاس رڈ چلی پاودر ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے دارچینی کا ٹکڑا دو دارچینی کے ٹکڑے ڈال دوں گی اور اس میں میں نے نمک پہلے کا ڈالا ہوئے دو بڑی لائچیں ہیں ٹھیک ہے اور اور میں میں نے اس میں ڈالے ہیں چند لونگ ایک بات یہ دائی کا پھول ہے جی یہ ہے یہ میرے پاس پانچھے لونگ ہے یہ میں نے ڈال دی ہے تھوڑا سا پانی ہم موریٹ کر دیں گے تاکہ یہ جو آلو ہے چکن ہے یہ ڈپ ہو جائے ڈوب جائیں اس میں مجھے جتنی گریوی رکھنی ہے میں نے اتنا پانی ڈال لیا ہے اس کے اوپر سوپ ڈال کر کھانے کا بہت ہی مزہ آتا ہے تو اب میں نے یہ اس میں جتنا مجھے شوربہ چاہیے میں نے اتنا پانی ڈال دیا اب میں اس کو ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دوں گی تاکہ جو آلو ہیں اور چکن ہے وہ گل جائے تو اس کے بعد ہم پھر اس کو دھنیا اور ہری مٹے اور گرم سالہ ڈال کر اتار لیں گے تو اب میں رائس تڑکہ رائس شروع کرتی ہوں اور ویبرز ادھر میں نے یہ والے چار گلاس میں نے رائس لی ہیں یہ والے چار گلاس رائس لی ہیں میں نے تو اس میں میں صرف ہاف گلاس ککنگ ورل کا ڈالوں گے آپ سے تھوڑا سا ہم کام ہی کر لیتے ہیں ہم صرف ہم صرف زیرے کا تڑکہ لگائیں گے اس میں میں نے 2 ٹی سپون زیرہ ڈال دیا ہم صرف زیرے کا تڑکہ لگائیں گے ہم صرف زیرے کا تڑکہ لگائیں گے ھی ہم صرف زیرہ بالہ ہم صرف زیرہ کچھ ایسے میں میں شروع کہ بنا پھر میلے گئے اس میں میں نے یہ دو ٹی سپون زیرے کے ودا کریں گے اور ویورز اس میں میں تین چر مرچوں کو دو دو پیس کر کے ڈال دیتی ہوں اب ہم پانی کو بوائل ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اور ویورز اس میں میں نے دو کڑی پتے لالے ہیں اور یہ ایک بادی ہتائی کا پھول ہے جی بانی بوائل ہو گیا ہے اب ہم یہ رائس ڈال دیں گے جی بیورز یہ دیکھیں مجھے اتنا ہی سوپ چاہیے اور میں نے آلو بھی تقریبن گل چکے ہیں چکن بھی گل چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہرا دھنیا ہے ہری میرچ ہے یہ میں اس میں ایڈ کر دی ہے یہ میں اس میں ہرا دھنیا اور ہری میرچیں ایڈ کر دی ہیں اس میں میں ڈالوں گی یہ گرم مسالہ ہے یہ ٹو ڈی سپون میں نے ڈالا ہے یہ آلو چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے شوربے والا آلو چکن ہے یہ اب اس میں سے ہم تین چار آلو نکالیں گے ہم اس کو فوق کے ساتھ میش کریں گے اور میں وہ ڈال دوں گے ہوں گے اس کے اندر اس سے یہ ہوگا کہ جو گریبی ہے شوربہ ہے وہ ہمارا تھوڑا تھک بھی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈیڈی ہو گیا ہے چاولوں کو لگائیں گے دم ڈیڈی ویورس دم لگ چکے اب ہم دم کھولیں گے ماشا اللہ ماشا اللہ دیکھیں بسم اللہ بسم اللہ جو ویورس آپ ایک دفعہ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کہ تڑکے والی لائس اور ساتھ میں آلو چکن ہے شوربے والا اور یہ اوپر چاولوں کے اوپر ڈال کر کھانے کا بہت ہی مزہ آتا ہے تو میرے اس چیلنگ کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ